اوپن میٹنگ انسٹالیشن کی سیکنڈ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہمارا سسٹم اس وقت اوپن آفیس کو انسٹال کر رہا ہے بلکہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ انسٹال کرے گا تو مینوائل ہم اپنے ہاؤ ٹو کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیکس پروسس کیا کرنا ہے کچھ اور چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو لے کے چل سکیں تو یہاں ہمیں ہاؤ ٹو میں نظر آ رہا ہے ہم نے یہ پروسس کیا بھی اگر آپ کو اور کریں یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ پری ریکزرٹس میں ہم نے ایس ڈبلی ایف ڈولز کو بھی انسٹال کرنا ہے اور یہاں سے یہ ایک آپشن دے رہا ہے کہ فری ٹائپ کو بھی ہم نے کرنا ہے تو ہم یہاں سے فری ٹائپ کو دیکھتے ہیں فری ٹائپ کی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ورجنز پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ ایک ورجن یہاں پہ اویلیبل ہے ہمیں کام کرتے ہیں کہ یہاں ایک نیا ٹرمینل اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی فری ٹائپ کی ایک ڈریکٹری بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پیکج کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کمانڈ پریس کرتے ہیں جی کنیکٹ ہو گیا ہے سسٹم اس کے ساتھ اور اس کو بھی کنیکٹ کرنے میں انسٹال کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گئے گا ڈاؤنلوڈ کرنے میں 1.9 ایم بی سائز کا یہ پیکج ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کو انٹار کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کانفیگر کرنا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کو کانفیگر کرنے سے پہلے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو اوپن آفیس ہے وہ ڈاؤنلوڈ اور انسٹال ہو جائے یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہو سٹیپ سے ہٹ کے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کے بعد میں پرابلم کریئٹ کرے گی تو اس کو ہم تھوڑی در پہ یہاں پہ ویڈیو کو پاوس کرتے ہیں مینوائل اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے اچھا یہ جو ہاؤ ٹو ہے یہ انشاءاللہ میں اس کو لینکس اردو سی بی ٹی کے ایک ہاؤ ٹو کے سیکشن میں ڈال دوں گا اور آپ ایزیلی یہاں سے اس کو دیکھ کے یہ ساری انسٹالیشن کر سکیں گے انشاءاللہ جی یہ تقریباً یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے پیکج اگر اس کو اگر ہم ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جی ایس ڈیوی ایف ٹولز یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹولز آپ کو نظر آئیں گے پی ڈی ایف ٹو ایس ڈیوی ایف اسی طرح ایس ڈیوی ایف کمبائن چلیں خیر اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یا اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپن میٹنگز کا پیکج یہاں آلیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ پہ لگا کے تو دیکھتے ہیں اور جتنی دیر میں یہ اوپن آفیس ڈاؤنلوڈ اور انسٹال ہوگا یا اتنی دیر میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ پاوز کرتا ہوں جی یہاں پہ ہم ویڈیو کو ریزیوم کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس نے اوپن آفیس کی انسٹالیشن کرتی ہے لاس کمانڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اوپن آفیس کی انسٹالیشن تھی اور اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ہم سے کیا ریپارمنٹ کرتا ہے جی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ ڈاؤنلوڈ کسرے اس پہ کیا تھا ساتھ اس فائل کو انٹار بھی کرتے ہیں جی انٹار ہو گئی ہے اور فری ٹائپ کو چینج ٹاریکٹری بھی کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کانفیدر کرتے ہیں اس کے بعد میک بھی کرتے ہیں جی اب یہ ہمارا سسٹم اس کو سورس کوڈ سے کمپائل اور میک کرے گا تھوڑا سا ٹائم لے گا سسٹم اس میں اور نیکس پروسس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمارا سسٹم ہمیں پھر دوبارہ کچھ پیکجز انسٹال کرنے کے لئے کہہ رہا ہے ان پیکجز کو ہم نے انسٹال کرنا ہے تو ان کو ہمیں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ان کو ڈاؤن لوڈ پہ لگا دیتے ہیں یہ پیکجز کو زیادہ سپیس نہیں لیں گے شاید ون ایم بی سے کم کا بھی پیکج تھا چھا فری ٹائپ ابھی اس کو سورس کوڈ سے کمپائل سسٹم کر رہا ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ میں پھر یہ دوبارہ کچھ پیکجز کرنے کو کہہ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ پیکجز کے نام اور انفرمیشن بھی دے رہا ہے تو آپ نے کائنڈلی یہ چیز ضرور نوڈ کرنی ہے جب آپ یہ سارا کچھ خود کر رہی ہوں گے ویڈیو پہ دیکھتے ہوئے یہ پیکج بھی چھوٹا سا تھا جو کہ اس نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اسٹال کر دیا اور یہاں سے ہم یہ ڈیریکٹری بنا کے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ابھی بتا رہا ہے یا تو پھر ہم اس کو یا پھر آپ کے سامنے میں دوبارہ ہوں گے اس ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو لیٹس پیکج ہے کوپی کرتے ہیں لنک کو یہاں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ پیکج آپ کے سامنے اس ڈائریکٹری کے اندر اگر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ دوسرے ٹرمینل کے اندر ہم آئے ہیں اس نے اس کو اب میک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم سے پوچھا اس نے اس کو میک بھی کر لیا ہے بلکل کر لیا ہے یہاں پہ کر لیا پیکج ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے دیتے ہیں اور مینوائل اپنا نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی نیکس ٹیپ میں ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا اس کو اور اس کے بعد اس کو انٹار کرنے کے بعد نیکس چلیں گے تھوڑی دیر اسی کے ساتھ سٹک رہتے ہیں یہاں پہ سمپل سا پروسس ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے پاس اوپن میٹنگ ویب کانفرنسنگ سلوشن انسٹال ہو جائے گا یہ ہرڈی ایک ڈیٹ گھنٹے کا پروسس ہے جس کے اندر آپ نے پیکج ڈاؤنلوڈ بھی کرنے ہیں اور ساتھ آپ نے اس کو انسٹال اور کانفیگر بھی کرنا ہے لیکن ایک چیز کا ضرور خیال کریے گا کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ کو انٹرنیٹ جن کے لئے ہونا ضروری ہے تو اگر آپ کسی ایسی لوکیشن پہ بیٹھے ہوں آپ کے پاس جہاں پہ اچھا فاسٹ انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اس کی انسٹالیشن کے دوران آپ کو انٹرنیٹ کی کافی زیادہ ضرورت رہی گی تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پلیس انٹرنیٹ ضرور آپ اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو آپ دیورنگ انسٹالیشن استعمال کریں جی یہاں پہ ہو چکا ہے ہم اس کو ٹار کرتے ہیں یہ بھی ہو چکا ہے اور نیکسس کا پاسس دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اچھا اس کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں مسئل ہیں اس پیکج کے اندر جن کو ہم نے یہاں سے نیکسٹ سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا ہے اس کو ہم یہاں پہ کھولتے ہیں اور مین وائل ہم اس کا فولڈر چینج کر دیتے ہیں اس کے اندر آگے ہم اس کے اندر آگے ہم اس کا فولڈر تک اور ایف ٹی پی سی یہ پیکج ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ہم نے اس کو کہا ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی کوئی فائل نہیں مری تو ہم ایک کام کرتے ہیں جو ہم نے ویب سائٹ یہاں پہ ایف ٹی پی کا جو کولڈر کھولا ہے اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سی فائل چاہیے جی ایکس پی ڈی ایف کے اندر اس فائل کے اندر دو طریقے ہیں یا تو آپ ڈائریکٹ یہاں سے ایف ٹی پی کو اپن کر لیں اور اس کو اپن کرتے ہوئے جائیں یا پھر یہاں پہ آپ کے پاس یہ اپن ہے ایکس پی ڈی ایف اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ یقیناً وہ فائل موجود ہوگی جو ہم یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں ایک فائل یہاں پہ یہ موجود ہے اس کو ہم یہاں سے کوپی لنک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم میں کیا جواب دیتا ہے میرا خیال ہے فائل اس کو مل گئی ہے جی بالکل فائل اس کو مل گئی ہے اور آپ اس کو یہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگائے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں ہم نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے اس کے بعد اس کو یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں یہاں پہ میں سسٹم عطا رہا ہے اور یہاں سے اب ہم یہ سٹیپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سٹیپس وہی ہیں جو ہم نے لاس ٹائم نہیں کیے تھے مشلی فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئے جو اب ہم کر رہے ہیں یہاں پہ وہ مسنگ فائل تھی جو ایف ٹی پی سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کی سسٹم ہمارا چیک کر رہی ہے ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد ان کو کون فگر کرے گا جی بالکل اس نے پروسس سٹارٹ کر دیئے ہمارا نیکس پروسس کیا ہے ہم نے کچھ پری ریکوزیٹس چیک کرنی ہے جی ہم نے یہاں سے نیا کوڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اب یہاں سے ہم اس فائل کو جو ہم نے تھوڑی جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو کپی کرتے ہیں اور اس کو ہم کیم پلیس کرنے کی پوشش کرتے ہیں ہم پھولٹ میں جا کے ہم اس کو ڈیسٹاپ پہ پلیس کر دیتے ہیں وہاں سے ہم اس کو کر لیے ہیں یہاں اپنا پروسس دیکھتے ہیں کہ پروسس کتنا ہو چکا ہے جی اس وقت ہمارا سسٹم اس کو ایکس پی ڈی ایف کو بھی کانفیجر کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہم نے جو اس کو پروسس میں کرنے کو کہا تھا ہمارا سسٹم وہ کر رہا ہے جی نیکس پروسس ہمارا کیا ہے نیکس پروسس ہے کہ ہم جہاں پہ موجود ہیں ہم نے یہ ڈیریکٹری بنانی ہے ہم جہاں سے باہر نکل جاتے ہیں ڈیریک کا ڈیریک بڑھا منا چاہیئے گا ڈیریکٹری données سے بگا باتوں اور جو فائل ہم نے یہاں پہ رکھی تھی دیسٹ آپ کے اوپر اس فائل کو ہم یہاں سے کوپی کرتے ہیں کرنٹ فولڈر کے اوپر اگر ہم لس کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فائل آ چکی ہے اور اس کے بعد نیکس پاسس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نیکس پاسس یہ کرنا ہے کہ ہم نے ریڈ فائیو کے لیے ایک ڈائریکٹری کلی اٹ کرنا ہے ہمیں یہاں پہ ڈسٹ آپ پہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس پروسس کو آپ اپنے پاس بالکل نوڈ کریں یہاں پہ ہم میک انسٹال کی کمانڈ بھی چلا دیتے ہیں چلا دی یہاں سے ہم ریڈ فائیو کی ڈائریکٹری کرتے ہیں اور نیکسٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس کرنٹ میں اوپن میٹنگز کی جو فائل پڑی ہے اس کو آپ کے اندر ریڈ فائیو کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں جو بالکل ہم نے آپ کے اندر ریڈ فائیو کے اندر وہاں پہ ڈال دی اس کے بعد ہم نے اس کو انزپ کرنا ہے سوڈو میس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے آلریڈی سوڈو بیش کی کمانڈ سٹارٹنگ میں چلا دیتی تو before that ہم اس کو آٹ کے اندر لے جاتے ہیں ریڈ فائیو کے اندر اور یہاں پہ ہم جو کمانڈ ہم نے انزپ کی دیکھی ہے اس کا 1.8 ہے اس کو چلا دیتے ہیں بہت سی چیزیں یہاں پہ انٹار کر رہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈائیکٹری کو بھی ریموف کر دیں ٹھیک ہے اور پھر کچھ اور کمانڈیں چلانے کو ہمارا سسٹم کہہ رہا ہے ان کمانڈ کو بھی ان دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلی کمانڈ یہ ہے کہ اس کو ریڈ فائیو کے اندر جتنی شیل فائلز ہیں ان سب کو ایکزیکیوٹیبل کرو اس کے بعد اوپن میٹنگز کے اندر اس کے ان ڈیپس میں کچھ شیل فائلز ان کو بھی اور اس کے بعد ان کی آنرشپ بھی چینج کرو اس کو ہم کاپی کرتے ہیں اور ریڈ فائیو یہاں پہ ہے اور ان کمانڈ کو یہاں پہ ہم پیسٹ کرتے ہیں اچھا اس نے ایک ایررر دیا ہے کہ جی اوپن میٹنگز ریڈ فائیو ویب اپس اوپن میٹنگز اس نام کی کوئی فائل اس کو نہیں میری تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں سی ڈی جی ریڈ فائیو کے اندر کے ریڈ فائیو چلے ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھیں یہ جو کمانڈ تھی جو اگر ریڈ فائیو اور یہاں پہ یہ اس کو رن کریں تو یہ رن ہو جائے اور اس کے بعد اس کمانڈ کو رن کریں تو ایک چھوٹی سی غلطی تھی جو ہم نے یہاں پہ دیکھی اب ہمارا سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ نے ریڈ فائیو کا سٹارٹ اپ سکرپٹ کرنا ہے اور آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس لوکیشن پہ اگر آپ کو یہ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ایٹی سی کے اندر اندیٹ ڈاٹ دی کے اندر ریڈ فائیو کے نام سے ہم نے ایک سکرپٹ بنانا ہے اور اس کے اندر جی فائل کی پوری سکرپٹ کو ہم نے پیسٹ کرنا ہے تو نینو آپ کو یقیناً پتا ہے کہ ایٹیٹر ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ویڈیو کو میں تھوڑی در یہاں پہ کلوز کرتا ہوں اور نیکسٹ سیشن میں اس ویڈیو ہم دیکھیں گے